جو چیز جگ جاہی رہا ہے اس سے انکار کون کر سکتا ان کے بیٹے کی دخل اندازی جس طرح سے اس سمیں وہاں کی سطح میں چل رہی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی تھوڑی ہے حجنلال جی کی جو دھرم پتنی ہیں ان کو لے کے آئے وہ راج نیتی میں اس کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ میں اپنے کسی پتر کو راج نیتی میں نہیں لے کے آؤں گا وہ اس سمیں کا کہنا تھا جب ان کے پتر راج نیتی کے لائق نہیں تھے مطلب پچیس سال کے عمر پوری نہیں کی تھی اور جب موقع ملا پچیس سال کے ہوئے تو کہا کہ میرے پتر کے لیے بہت لوگ ملے ہیں کالکا کا اپچناو لڑنے کے لیے اس لیے میں لڑا رہا ہوں جب ہم نے ٹکٹوں کے لیے بات سرو کی تو مجھے کالکا ویدھان سوالکے کے بہت سارے رسانس تھائیں ملی اگروال سوال کے لوگ مجھے ملے بالمکی سوال کے مجھے ملے وہاں کے پنجابی سوا کے لوگ مجھے ملے آریزن بیک ورڈ کلاس کے لوگ دوسرے ہر ذاتی کے لوگ مجھے ملے ریپریزنٹیشن دیا میری فائل میں ہم بھی کہ یہاں سے چندرمہ ان کو لاؤ ان کا جو داماد ہے انوب بشنوئی وہ اس کا جو فادر اس کے جو فادر ہے بھوپ بشنوئی وہ پہلے سے ایک اچھے کھاتے پیتے خاندان کے صدس ہیں یہ میں کہوں گا لیکن بھجنلال کا سنن لوگ بننے کے بعد ان کے بزنس میں چار چاند لگے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے بزنس کو تو پرموٹ کیا ہی ہے بزنس تو آج شراب کا سب سے بڑا منفیکچرر ہریانے میں بھجنلال جی کا داماد ہے اور آسان تک ان کی انڈسٹری ہے وہ سارا پیٹنیج جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہوا کیونکہ بھجنلال جی مکہ منتری تھے یا کندرمہ منتری تھے اپنے داماد کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہوں نے پرموٹ بزنس میں پرموٹ کرنے کا کوش کی ہے جہاں تک سوال ان کے داماد کا ہے انوک بشنوئی کا ہے وہ سادھان پریوار سے نہیں ہیں اس پریوار کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ بہت ہمارے بشنوئی سیکٹ کے اندر ان کا نام بہت بڑا رہا ہے بہت اونچے پریوار سے سمبند رکھتے ہیں اور ایک کوئی بھی آدمی جب رازمیتی ہے جیتنا اونچے جاتا ہے تو اس کی ہر چیز کو لوگ آلوچک کے طریقے سے دیکھتے ہیں آپ یہ کارو پہ بھی آتا ہے کہ آپ پریوار باد کو بڑھاوا دیتے ہیں چندر مہن بیٹے کو آپ نے بڑھایا وائب جسما دیوی کو آپ نے پولٹیکس میں لائے میں نہیں لائے اس کو جنتا لائی جنتا نے مجبور کیا جب شیٹ کھا لی ہوگی تو تب وہ لڑا اور زمانتے ضبط کھا دی سب کی دیویلار کے کنڈیٹ کی بنسیلاز اور بیجے پی نے ملکے کھڑا کیا اس کی بھی سب کنڈیٹوں کی زمانتے ضبط کھا دے تو وہ پریوار باد ہیں اور میری دھمپت نہیں جب میں راستبام آ گیا یہاں پہ شیٹ کھا لی ہوگی آدم پر کی وہاں سے اٹھ کلاب لڑی پانچ ایملے بنے اریانہ میں بنسیلاز مکہ منتری بھی آر گیا میری گھر والی دہ زاربور سے وہاں سے جی تھی اون آندھی میں بیوی بیٹے کو لانا اچھا رہا ہے مانے کی باغت نہیں ہے شیٹ تھی وہ ماری یہ شیٹ کو میں نے چاڑھے سال سے سنچا ہو ایز سرپنچ ایز پانچ ایز سمیتھی چیرمین ایز ایملے ایز منتری ایز منتری ایز منتری ایز منتری ایز منتری ایز مکھے منتری اسو کیسے چھوٹ دے ہم جلدی سی میرا گر ہے وہ لوگ نہیں چھوٹتے میں چھوٹوں تو بھی اگر میں احراد کرتے ہیں میری گھرواری کو سمدھو باری چھوڑ لانگر تا وہاں سے تاریانہ کا اسلی سی ام چندرموان ہے آپ کا بیٹا چندرموان نام ہے اس کا سی ام اس لیے چندرموان نام ہے اس کا لیکن میرے دماغ میں کبھی اس کو سی ام برانے کی نہیں ہے سپریم کورٹ نے اسپی کو سجا دی تھی تین مہینے کی اور اس کو آپ نے بحال کر دیا کیونکہ آپ کے دماغ سے متعلق معاملہ تھا وہ قائدے کانون سے کیا ہے دماغ کا کوئی معاملہ نہیں سمیتے ہیں وہ ان کا کوئی ایفیڈیوٹ گل دینے کا معاملہ تھا دماغ کی سویچ منی آتا نہ ہی دماغ کو ٹچ کیا سپریم کورٹ نے نہ ہی دماغ کے برانے کچھ کہا کہ دماغ کا کوئی دوش ہے شاید اتحاس میں پہلی بار ایسی گھٹنا ہوئی ہو کہ کوئی آئی پی ایس رینگ کا آفیسر اور دوسرے سینئر پولیس آفیسر کو سپریم کورٹ نے تین تین مہینے کی سجا سنائی ہو اور اس جیجمنٹ میں صاف تھا کہ انہوں نے اوپر کے کہنے سے راج نتاؤں کے کہنے سے جھوٹے شپت پتر عدالت میں دیئے تھے پہلے دفعہ ہندوستان میں ایک سپریم پولیس ایک ڈی ایس پی اور ایک ایس ایچو کو جو سپریم کورٹ نے جیل کی ہے یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اتنا ایکشن سپریم کورٹ نے لیا لیکن بھجن لال جی نے پھر بھی یہ اچت سمجھا کہ او ایس پی صاحب کو پھر رینسٹیٹ کر دیا ہے ودھائکوں اور سانستوں کے خرید فرقت کو لے کر بھی بھجن لال پر عروب لگتے رہے ہیں آج کلون کی سرکار پر بھرشتہ چار کے عروب بھی لگائے جا رہے ہیں نائنٹین سیونٹی نائن میں وہ پورے کے پورے جنتا پارٹی کے ایمیلیس کو لے کر کانگریس میں چلے گئے تھے سانستوں کو کچھ سال پہلے کانگریس میں سامل کرانے میں بھونکی اہم بھوم کر رہی ہے سوہم بھجن لال نے پبلکلی اس بات کو ایڈمیٹ کیا ہے کہ ہریانے کے لوگ مجھے نہیں پوچھتے لیکن دلی میں پردھان منتری جب مصیبت ماتا ہے تو مجھے بلاتا ہے اور میں نے پردھان منتری کی گرتی ہوئی سرکار کو بچانے کے لیے پارلیومیٹ کے میمبر توڑ کر کے اسے دیئے بھجن لال جی راجنیتی میں اپنے آپ کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں اور ہے ماہر اس میں اور اپنی راجنیتک جوڑ توڑ اور راجنیتک چالوں کی وجہ سے وہ اپنے اس پد کو قائم بنائے رکھیں وہ تو خود مانتا ہے میں پی ایس ڈی ہوں پی ایس ڈی کا مطلب ممبروں کو خرید و فروکس کرتا ہوں ہر چیز کی بولی لگتی ہے اب اگر آپ نے کہہ دیا کہ صاحب ایک یہ چیز کی بھرتی ہونے میں آپ کو بیس ہزار دینا پڑے گا اس میں پچاس ہزار دینا پڑے گا تو جان پہچان کی کہاں ضرورت ہے میریٹ کی کہاں ضرورت ہے لوگ بیٹے ہیں لینے والے اڈے کھلے ہوئے ہیں آپ جائیے اور جا کر کے ماں پیسہ دے دیجئے تائے کر دیجئے آپ کا سودہ پٹنا چاہیے اور اگر آپ کا سودہ پٹ گیا تو آپ کی ہاتھ میں نوکری آ جائے گی کھلے آم یہ محشتہ چار ہو رہا ہر آدمی تنگ ہے جنتہ ترست ہے مکہ منتری کے پریوار کے لوگ اور اس کے بیٹے آج پردیش کی سمپتی کو کوڑیوں کے بھاو خرید کر کے انہیں بیچنے میں لگے ہوئے ہیں جو جمینے جو مکان سرکار کے پاس کرائے پر ہیں انہیں سستے دام پر لے کر کے اور سرکاری اثر رسوق سے چڑھا کر کے مہنگے دام پر بیچے جا رہے ہیں جب کبھی پارٹی میں دل بدل ہوتا ہے تو اس میں آپ کا خاص رول کیوں رہتا ہے دل بدل کہاں کرواتے ہیں کروایا ہے نہیں کوئی ہم نے دل بدل کیا ہے یہ یہ تو آپ جانتے ہیں کانون بڑا ہوا ہے جو بھی آ سکتا تھا جو قدم اٹھا سکتا تھا کادے کانون سے وہ قدم ان لوگوں نے اٹھایا جو پوری آزادی ہے دل بدل میں سید انوکھے آپ مکھ منتری مانے جائیں گے پوری دیش میں سیونٹی نائن میں پوری کی پوری سرکار آپ اندرہ گاندی کے ساتھ لے کے چلے آئے تھے کانگرسی ہم تھے اور اندرہ گاندی جب مزورٹی ماں گئی تم ان کو بدھائی دینے گیا اندرہ جی نے کہا بھجنال جی اب آپ اپنے اصلی گھر میں واپس آئیے لیکن مزورٹی لے کے آئیے مزورٹی اگر لے کے نہیں آئے تو پھر آپ کی راز میں رکھنے سپوں گی پھر مجھے اسوالی بن کرنے پڑے گی میں نے کہا مزورٹی لے کے آئوں گا اور پرسویں آ رہا ہوں دیر کا کوئی سوال نہیں پرسویں مزورٹی لے کے اندرہ گاندی کے سامنے کھڑی کر دی اندرہ جی کے سامنے اندرہ جی نے سواگت کیا اور ہم نے کانگر شامل ہو گئے آپ کہتے ہیں راج نیت میں آپ پیسہ کھرچ نہیں کرتے ہیں لیکن جب چندہ دل اجیت کے ایم پی آپ نے توڑے تھے تب تو ان کو کافی کچھ دیا گیا تھا اور ان موقع پر توڑ کے آپ لائے تھے آپ کبھی اس میں پورا ہانتھا نہیں نہیں ہمارا بات ست کرنے بات ہے پیسہ پوزہ کسی نے لیا بھی نہیں یہ تو بکواس کرتے ہیں لوگ جب لوگ پرنام کرنے کے لیے پارٹی کو کسی بات کہتے ہیں پیسہ دے کے لانے کی کوئی بات نہیں آپ جس طرح مسکرہ کے کہہ رہے ہیں اس ادھر لگتا ہے وہ کچھ دیا گیا تھا نہیں جب آپ پیسہ دینے کی بات کہتے ہیں تو میں پھر چاک ہوں گا دینے کی کوئی بات نہیں ہے اور پھر چننے ہوئے لوگ ہیں آج ہم ان کو بندام کریں ہم پیسہ لیا ہے انہوں نے تو کل لوگ ان کو بورٹ کیسے دیں گے آپ سات امپیز میں آپ کے ہاتھ میں کتنے تھے نہیں میرے آدم نے ایک بھی نہیں تھا سب پردان منتجی کا ہاتھ پردان منتجی کا ہاتھ میں کانگرس پارٹی کے نیتیوں پر انہوں نے برخصہ کیا اور پردان منتجی میں اپنی آستہ جتائی تو وہ کانگر میں شامل تو یہ تھی ہریانہ کے مکھ منتری چودری بھجنلال سے جڑی تمام جانی ان جانی باتیں